اسلام علیکم میں ہوں آپ کا شیف زشان احمد آپ دیکھ رہے ہیں جانی فوڈ سپیکے آج ہم اس سپیشل ڈش لا رہے ہیں کنگ پاؤ اس کا صحیح نام ہے کنگ پاؤ کچھ لوگ کہتے ہیں کنگ پاؤ کنگ پاؤ نی کنگ پاؤ ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بڑی عید کی آمد ہے لوگ بیف مٹن کے جو کواب یا ریسپیز خا خا کے تنگ آ جاتے ہیں کچھ آتے ہیں کہ پیزے کی طرف جاتے ہیں لیکن میں آپ کے لئے لائے ہوں کنگ پاؤ تھائی سٹائل کے اندر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چابل لگاتے ہیں گارلک رائس پر آنے جا رہے ہیں گارلک رائس کے لئے آپ کڑائی کے نیچے فلیم لگا لیں لگانے کے بعد دو سے تون تین ٹیبل سپون آپ آئل ڈال لیں گارلک آپ نے چوب کیا ہوا گارلک چوب کیا ہوا اسے اچھے سے آپ نے برون کرنا ہے یہ جی گارلک جو ہے ہمارا وہ برون ہو چکا ہے جس نے ہم نے چابل لیے تھے ون کے جی خوصہ آپ سے ہم نے اس کے اندر پانی ڈال دینا اس کے اندر ہم ڈال لیں گے ٹو ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون وائٹ پیپر اگر آپ اسے تھائی سٹائل میں لانا چاہتے ہیں چابلوں کو پانی کو بالا آ رہا ہے ساتھ ساتھ اپنی صفائی کا بھی آپ خاص کیا رکھیں صفائی نہیں فسی مہان ہے جب تک چابلوں کو بالا آ رہا ہے جی میں آپ کو سوس کا بھی بتاتا چلوں کہ آج جو کونک پاو کی سوس ہے اس کے ایک ریڈی ہے آپ کو ساتھ ساتھ ہم بتائیں گے تب تک لیتے ہیں چوٹا سا بریک بریک کے پاس واپس آتے ہیں ویلکم بیک جی ہم واپس آ چکے ہیں جی پانی جو ہمارا وبائل ہو گیا ہے چاول جو ون کے جی ہم نے بگو ہو کر رکھتے وہ سٹین کر لی ہیں آپ نے کوچش کرنی ہے چابلوں کو ہاتھ سے نہیں اس کے اندر ڈالنا پھر مل مل کا کپڑا لے لیں یا ٹیچو لے لیں اس کے ساتھ آپ چابلوں کو اس کے اندر ڈال لیں اس سے چابل ڈورتے نہیں ہیں دھم لگا دیا پندرہ منٹ کے لئے پندرہ منٹ میں دھم لگ گیا دھم لگنے کے بعد ہم نے اس کا فلیم ہے جو سرو کر گیا دھم کی آگ پر ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی سوچ بڑھنا بتاتا ہوں جو کم پاؤ کی ہے سوچ کے لئے کم پاؤ کی جو سوچ ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے لے یہ کیچپ 200 گرام چلی پیسٹ 200 گرام یہ آپ پانچ سے چھ پٹسن ایزی لی کھا سکتے ہیں دارک سویا سوس 2 ٹیبل سپون آسٹر سوس 200 گرام یہ جو آپ نے آسٹر سوس اور سویا سوس دارک ڈالی ہے یہ آرڈی ہی نمکین ہوتی ہے سالٹ ہی ہوتی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس میں جو سالٹ ہے اس کی مقدار بلکل ہی لو رکھ رہی ہے اس کے بعد ہم نے ڈالی اس کے اندرے وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون بلک پیپر ون ٹی سپون اور سالٹ ہاپ ٹی سپون اسے اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے یہ آپ کی جو سوس ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نانسٹیک پین کے اندر ادھرک لیسن کا تڑکہ لگائیں گے تڑکہ لگانے کے بعد ہم سوس کو اس کے اندر ڈپ کریں گے ہماری چابل بھی ہو جائیں گے چابل کے بعد واپس آتے ہیں پھر یہی سے اسٹارٹ ہوں ویلکم بیک جی ناظرین سوس آپ کو بتانی سکھا دی ہے چابل ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں بس آپ اگلا جو سٹیپ ہے وہ ہمارا ہے سوس اور چکن کو ایک دوسرے ساتھ کمبائن کرنا جوڑنا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے ہم چابل بھی دیکھ لیں جی یہ دیکھیں جی چابل ماشاء اللہ یہ دیکھیں جی ماری چابل کتنا پیارا چابل جو ہمارا کھیل ہے یہ چیک کریں اب آگی یہ باری جی ہمارے سوس کی سب سے پہلے ہم نے لیا جی ون ٹیبل سپون آئل ون ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ جنجر گارلک پیسٹ جیسے ہی آپ کا سوتی ہو جائے گا آپ نے اس کے اندر ڈال دینا پینٹ بٹر ٹو ٹی سپون گرین چلی چوک اور پھول سے تھری ادت اب جو ہم نے پیسٹ بنای چی سوس ٹیکن کیوپ کرٹ ریڈ یاولو کیپسیکم شملا میراج اونین ویڈ ٹاوس آپ نے اسے لگا کے اسے لکا سا آپ نے ٹاوس کرنا پانی کا ٹاچ دینا کیونکہ جو اس کے گریوی ہے وہ ہلکی سے گلیسی ہو جائے گا چھائن کے لیے آئیل یہ جو ہماری ریسپیاں کنگ پاؤ چکن کنگ پاؤ وہ ریڈی ہے پریزنٹینشن کے لئے اوپر پینٹس جی نادرین ہماری سکن کنگ پاؤ ریسپی ریڈی ہو چکی ہے جی کیو باچنگ ہماری چینل جانے فوڈز پہ کے انشاءاللہ نیکس ٹریکس پہ ساتھ حاضر ہوں گے تب تا کے لئے اللہ حافظ اور سب کو جید مبارک